موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سید محمد عجمریم آپ کا استولوجر آئیے ہفتہ کیسا رہے گا یہ لے کیا ہوں یہ ہفتہ بائیس مارچ سے ٹھائیس مارچ کے درمیان ہے اور آپ کی خواہش پہ یہ علیہ علیہ سیگمنٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کٹھا پروگرام نہ کیے کر رہے ہیں علیہ 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 کر رہے ہیں تو میں ایک تو پہلو جو میرے ایک دم ویورز جو سبسکرائبر بڑے ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ ایم گریٹ فول کہ وہ بڑی تعداد میں اضافہ ہوا اور یہ لوگ اس پروگرام میں انٹریسٹ لے رہے ہیں اور کافی اپنے ہارسکوپ بھی بنوا رہے ہیں اور جو پچھلے علیہ علیہ ویڈیو کی تھی تو دی ویوز وال مور دن ایٹی تھوزنڈ یہ بہت زیادہ میرے لیے احسنہ افزا تھا کہ لوگ آپ میرے میں انٹریسٹ لے رہے ہیں اور میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں انشاءاللہ اب آپ کو آگے بھی اچھی اچھی باتیں وید ٹیکنیکل ہاؤ ناؤ اور اس کے سلوشن کے ساتھ بات کیا کروں گا اب میں نے ایک اور پروگرام شروع کر رہا ہوں کہ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقہ کار پہ بھی کروں گا کہ اگر آپ کا سن نیگٹیو ہے مون نیگٹیو ہے وینس نیگٹیو ہے تو ہاؤ ٹو پاس یور لائف لیکن وہ پروگرام کافی آہ آہ وہ علیہ دا ہوگا اور بڑا آہ ٹیکنیکل ہوگا اس کے لیے میں نے ایک ہوسٹ بھی آہ رکھی ہے جو وہ میرے ساتھ ڈسکشن کرے گی اور پھر وہ آپ کو اس کو پروگرام کو آپ گائیڈ لائن لے لیں گے آپ سے ایک پرسنل روکویسٹ ہے میری پرسنل روکویسٹ ہے امید ہے کہ مجھے آپ نا نہیں کریں گے میرا ایک ہم نے کام شروع کی ہے ایک تنز و مزا کا پروگرام جس میں تنز بھی ہے مزا بھی ہے ضرور کرنین حیدر صاحب یہ بہت پرانے میرے ساتھ انہوں نے فورسٹ پہ بھی اور شانگا مانگا مری کے جنگلات پہ بھی میرے ساتھ ڈرامے بنائے اور اب یہ میرے ساتھ دوبارہ شروع کیا ہم نے انڈیسن ٹاک کے نام پہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اس پروگرام میں میرا لنک دیا ہوا میں آپ سے روکویسٹ کرتا ہوں پرٹیکلر یعنی کے خاص طور پر آپ لوگوں سے کیونکہ آپ میرے بہت پیارے ویورز ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا کائن لی تاکہ وہ مانیٹائزیشن ہو جائے اور وہ ہمارا وہاں پہ ان کو بھی ضرور کرنین حیدر صاحب کا جو چینل ہے کیونکہ اس کا مین ہوسٹ پروگرام کا میں خود ہوں اور میں اس کو چلا رہا ہوں اور آپ سے بار بار روکویسٹ کر رہا ہوں کہ لنک نیچے دیا ہوا ہے ضرور کرنین حیدر کے پروگرام کا تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ہلکی سی آئیکن بیل کو دبانا ہے تاکہ وہ میرا پروگرام ہفتے میں دو آئیں گے اور وہ آپ تک پہنچتا جائے گا اس پہ آپ کو بڑے سبق اموز تنزو مزا کی باتیں سننے کو ملے گی اور اس کے آپ کے کمانڈز پیچھیں مجھے چاہیے امید ہے کہ میرے یہ روکویسٹ آپ ضرور پوری کریں گے اس کے علاوہ ویوز آپ کے بڑے اچھے آ رہے ہیں پروگرام میں نے کافی دھیر بنا لیا ہے آپ کے سوالوں کے جواب کا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھی کوئی میں بیمار تھا آپ نے نوڈ کیا ہے کہ آج میں کافی بہتر ہوں اور آج میں بڑے خصو خشور سے پروگرام کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو لیے ایک اچھا پروگرام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے آپ نے اپنے سوال جو پوچھنے وہ کوئیسٹن آنسر جو پروگرام ہوتا ہے اس میں سوال لکھا کرے تاکہ میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر سکوں اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ اپنا ڈیٹیل پرسنل ہاروسکوپ ضرور بنوائے اور اگر اس ڈیٹیل پرسنل ہاروسکوپ میں میں اگر آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی کتا ہی ہو جاتی ہے پچھلے دنوں میرا پچھلہ ہفتہ کافی بیزی تھا اور بیمار بھی تھا اور میں آئی کوڈنٹ ٹاک ٹو دی مائی کلائنٹس پروپرلی تو ان سے میں معذرت بھی کروں گا کہ وہ کمیونکیشن گیپ تھا آئی کوڈنٹ گیٹ آئی ٹائم فریم فروم ہامزہ جس کی ویسے تھوڑی سی میس انڈرسٹینڈنگ کریئٹ ہوئی انشاءاللہ اس کو کبر کروں گا اب میں باری باری تمام باری باری تمام ہاروسکوپ کو جو بائیس مارچ سے اٹھائیس مارچ کے درمیہ یہ ہفتہ بڑا مزدار آپ کا شروع ہو رہا ہے سن آپ کا نکل گیا اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے گی تو اب ہم شروع کرتے ہیں پیارے لیو کیا آپ کا آپ تو میرے فین ہو تو میں تو آپ کا فین ہو آپ سے زیادہ میرے فین ہو گئے ہیں اتنی میری طریفیں لکھتے ہیں تینکیو ویری مچ آپ لیو کمنٹس دینے میں کنجوس کوئی نہیں ہے بڑے اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں مزہ آ جاتا ہے سن کے آپ کو آج میں بھی آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا ہوں میرا موڈ بہت اچھا ہے آج میں ریکارڈنگ زیادہ کو کر رہا ہوں کھانا چاہنا کھا کے آرام سے تسلی سے بیٹھ کے لیو کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ لیو جو پچھلے دو پرگرام میں آپ کو ڈیلا ڈیلا آپ کو پروپرلی ویلکم نہیں کیا تو اس پرگرام میں میں آپ کو اچھی اچھی باتیں کر کے آپ کو بوسٹ اپ بھی کروں گا کیا یاد کریں گے پر لیو آپ کے جو وہ ہارسکوپ جس میں آپ کے خاص طور پر خواتین جنہوں نے اپنے گھروں کو خراب کیا ہوا ہے کائنڈلی وہ تھوڑا سا آپ نے آپ کو ریویو کریں اپنی فیملی لائف کو توجہ دیں ایک پروگرام کر رہا ہوں اچھی بیوی کی کیا نشانی آتی ہے وہ پروگرام میرا لیو خاص طور پر خواتین آپ نے ضرور سننا ہے یہ صرف ایک فالٹ ہے لیو خواتین یہ اپنی ازواجی لائف کو بہت خراب کر لیتے ہیں تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہونا سیکھیں تھوڑا سا غصہ یہ آپ کو پوری ٹپس دوں گا میں آپ کو ٹرین کر دوں گا ہاؤ ٹو ہینڈل ساسو ماں ہاؤ ٹو ہینڈل سسرال نندیں یہ صرف لیوک چارے پستیں اس معاملے میں ان کو طریقہ بتاؤں گا کہ کتنا اپنے سسرال آلوں پر جادو کر کے قابو کرنا جادو اپنی آتوں سے اپنے روئیے سے یہ اگلا پروگرام میرا ضرور سنیے گا میں جلد پروگرام کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اچھی بیوی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو اس کو آپ سنیے گا ضرور تو اس کا لیو بائیس تیس آپ کے بارویں گھر سے اگاز ہو رہا ہے آپ کو پتہ بارویں گھر تھوڑا سا ٹی ڈی ایسا لیکن یہاں پہ کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے آپ کو اور لیو ایک چیز یاد رکھیے گا سن آپ کا اس وقت بڑی سیف پوزیشن پہ آ گیا نویں گھر میں آپ وینس کے ساتھ آپ کا نویں گھر اس وقت بڑا چمک دم کر رہا ہے اس وقت اور پوزیٹیو وہ ہوئے ہیں بڑے عرصے بعد آ آپ کو بھی ریلیکس ہوئے ہوں گے اور وینس آپ کا آٹھویں گھر سے نکل کے نائن تو اس میں آ گیا ڈمیسٹک انہیپینس سے جان چھوڑ گیا آپ کی یہ افتہ آپ کا بہت اچھا یہاں پہ باروما گھا رہے ہیں یہاں پہ آپ فال ٹو ایکسپینڈیچر کرتے نظر آ رہے ہیں انیسیسری مہنگی مہنگی چیزیں جیولیری خرید دیں گے اور اللہ بھلا کرے کاغذ ایک میں نے آپ کے لیے سپیشل لکھا تھا یہاں پہ قیمتی ملوحو ساتھ پہ پیسہ ضائع کریں گے زیورات لیں گے پرفیوم لیں گے گھر کا فرنیچر گھر کے پردے یا اس قسم کے انیسیسری جو چیزیں پڑی ہیں اس پہ پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کہہ کہتے ہیں تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ کی لبرل ہوتے نظر آ رہے ہیں لبرل آٹلوک ہو گئے خوب کپڑے پہن کے خوب نمیش بھی کریں گے آپ کو کہتے ہیں نا اور کسی قسم کی مینٹل وریز نہیں ہوں گی خوب دماغ ایسے کہتے ہیں نا جھوم رہا ہوگا آپ کا خوشی سے لبرل آٹلوک ہوگی آپ کی اور جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ بہت ہی انجوائے کریں گے اور یہاں پہ آپ کی کچھ لوگوں کی مجھے تو ٹریبلنگ نظر آ رہی ہے باہر جاتے ہیں بڑا اچھا مذہدار سفر ہے جس سے آپ انجوائے سفر وسیلہ زفر پلس ریکریئیشن اس قسم کا سفر ہوگا آپ کا کوئی کوئی کسی قسم کا میس فارچو نہیں ہوگا سکسیس سرو اکولین سائنسیز یہ تو باروہ گھار ہو گیا جہاں پہ آپ اچھا وہ لوگ جن کی خفیہ عشق چال رہے ہیں ہیڈن افیرز بہت ان ہوں گے رومانٹک ہوں گے خفیہ شادی آلے آپ نے ہیڈن سپوس کو ٹائم دیتے نظر آ رہے ہیں اور خوب یہ دن ان کے ساتھ گزارتے نظر آ رہے ہیں اور خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں اور لیو ایک چیز کا خیار رکھیں جن کے ہیڈن افیرز نہیں اس چکر میں نہ پڑنا ہے کیونکہ چانس پورا بنے گا آپ بھی ہیڈن افیرز رکھنے کے چکر میں نہیں پڑنا یہ غلط بات ہے لیکن کئی لوگ نہیں رہ سکتے تو وہ رکھتے ہیں اس پہ ایک علیہ دا پروگرام کروں گا اگلا دن چوبیس پچیس لیو یہاں پہ آپ بہت ہی ان ہوں گے یہاں پہ آپ کے چہرے پہ ایک شاش بشاش ایک رونک ہوگی ایک چمک ہوگی ایک عجیب و غریب قسم کی اٹریکشن ہوگی بڑا تیار ہو کے جائیں گے اپنے ورک پلیس پہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں بڑے تیار ہوں گے آپ کیوزنگور کی میٹنگ ہوتی ہے تو بڑی تیار ہو کے جائیں گے یہاں وہ لوگ بزنس والے ان کی کئی گورمنٹ کے پاس کوئی پریزنٹیشن اگر آ جاتی ہے تو بہت اڈوانٹیجز لیں گے بہت زیادہ اڈوانٹیجز بہت اچھا بولیں گے آپ کی ایک ایک بات کو اگلا بندہ سنتا جائے گا سہل زیادہ ہوگا ایک تو آپ کی پرسنیلیٹی کی ویسے دوسرا آپ کے کپڑوں کی ویسے تیسرا آپ کے بولنے کے انداز سے اگلا بندہ تو ویسے گنسم ہو کے بیٹھا ہوگا اپوزٹ سیکس تو آپ پہ مر مٹے نہیں آلیا پڑا ہوگا اس دن آپ کے چہرے پہ اور آپ کی پریزنٹیشن دل پہ گرتی جائے گی اور خوب آپ یہاں پہ آپ کو اڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں بڑی متکلوس پلاننگ ہوگی آپ کی کانفیڈنس آپ کا بڑے ہائی لیول پہ ہوگا اور رسپونس ٹو ورز پروفیشن وہاں پہ آپ کو جتنے سوال پوچھیں گے آپ تر جواب دیں گے اور آپ کی اور لوگ زیادہ تر آپ کی پریزنٹیشن پہ امپریس ہوں گے کسی قسم کے چہرے پہ ناغواری نہیں ہوگی ایکسٹریمس نہیں ہوں گے سیلفش نہیں ہوں گے امپیشن نہیں ہوں گے اور بڑے ویل پاور اور جوش کے ساتھ بات کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اپنی ذات کی ویرس ایڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کافی فیضہ مل جائے گا چبیس تائیس کو لیو تھوڑا سا متاحت رہنا ہوگا یہاں پہ مون دوسرے گھر پہ نیگٹیو ہے ورگو میں تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے پیسے آتے آتے رک جائیں گے کوئی مجوسی سی ہوتی نظر آئے گی کہ میرے پیسے آنے تھے ایبجیکشن لگ گیا کوئی اس قسم کہا جائے گا اور آپ کو اوریٹوریکل ایبیلٹی اس دن آپ کو ایسے سیڈ سا مول ہوگا وہ جو لیو کی سپیشیلٹی ہوتی چہرے کی چمک دمک جسے لوگ امپریس ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی مان پڑے گی اچھا ہے جتنی آپ نے پچھلے چار دن فیضے اٹھائیں تھوڑا سا نظر بھی نہیں لگتی لیکن ساتھ کریئیٹیو بھی بڑے ہوں گے اور پھر بڑا سو سمجھ کے کام کر کے اپنا کام کو نکالنے کوشش کریں ایک چیز لیو خواتین سسرال کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا یہ دو دن ذرا ٹیپ موپے لگا لیجئے جلی کٹی سننے کو ملے گی سسرال سے لیکن آگے سے رسپونڈ نہیں کرنا چپ جہاں پہ رسپونڈ کیا وہاں پہ گھر کا محول خراب ہو جائے گا تو اچھے لیو تو وہی ہیں نا جو گھر کا محول کو اچھا رکھتے ہیں سمجھدار لوگ تو آپ لوگ ہیں تو ضرور آپ نے ایریٹیٹ ہونے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھنا ہے اچھا یہاں پہ ٹیچر ازرات لائر بینکر یہ تھوڑے سے ان کو نہ بولنے میں کمیونکیشن میں ایسا ہوا کہ سوچ کچھ رہے ہوں گے بول کچھ رہے ہوں گے حاضر دماغی نہیں ہوگی جس کی ویسے یہ تھوڑا سا پریشان بات کچھ کریں گے ایکسپریشن کچھ ہو چہرہ کچھ بتائے گا تو یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیے گا کوئی بڑے بات کرتے ہیں مثلا وکیل جج کو آرگومنٹ دے رہا ہے درمیان میں اس کو کوئی اپنی میسیز کی کوئی سخت بات جانت آگئی یا کسی نے کسی کو کوئی ایسا کوئی محبت وہاں پہ ٹوٹی ہوئی کوئی اپنے جانوں کی طرف سے غلط محسس یہ دن میں آگیا تو کمانٹس دیا وہ دلائل دیتے دیتے دیان ادھر ہو جائے گا اور پھر اس طرف ہوگا اور اپنے دلائل دیتے ہوئے تھوڑا سا لرکھڑانے کی لرکھڑانے کی وجواد بنیں گے تو تھوڑا سا سوچ آف کر کے اپنے کنسٹریل کر کے جائیے گا دودھ کا صدقہ ضرور کیجئے گا میں آپ کو بتا دوں اوورال اچھا یہاں پہ آپ کے کہیں نہ کہیں پیسوں کا پرابلم آ سکتا ہے تو اس کو پریشانی ہونا شام تک ٹھیک ہو جائے گا اگلا چلتے ہیں اٹھائیس کو یہاں پہ چھٹی اللہ دینے اور بین بھائیوں کی گٹے کو ادھر ہوتی نظر آ رہی ریسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں سکون کاٹتے نظر آ رہے ہیں جو پچھلے دو دن ٹاف گزرے ہیں ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے انڈ ریزلٹ آپ کے حاک میں ہوتا ہے خوب نیند پوری کریں گے اور کافی بہتری آپ کو چھوٹا سا چلیں آپ فران بہن کو مل رہے ہیں فران بھائی کو مل رہے ہیں چلیں چچا کو مل رہے ہیں تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ٹریبلنگ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے تو زیادہ تر گھر میں ہی بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور ریسٹ سکون بڑی نیند بڑی اچھی ہے تاکہ اگلا جو ہفتہ کا سٹارٹ ہوگا بہت ہی فریش ہو کے سٹارٹ کریں گے تو لیو آپ سے آخر پہ پھر ریکویسٹ کرنا کیونکہ لیو اگر آپ میرے سچے فین ہیں اور میرے دس ہزار سے زیادہ ویورز جو ہیں نا وہ لیو ہیں اور مجھے دس ہزار سبسکرائبر چاہیے وہ ذلکرنین حیدر کا جو پروگرام جس پہ میں ہوسٹ ہوں تو مجھے شوٹ چاہیے اس میں سبسکرائبر کا ویوز کا تو کینڈلی میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا اور پھر مجھے نیچے لکھنا میں نے چینل سبسکرائب کر دیا اور اس کا لنک بھی دینا تاکہ اس کو مجھے پتا چلے کہ آپ نے واقع کیا اگلی افتر پھر ملاقات ہوگی لیو اللہ حافظ